بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایٹمیل سٹوڈیو میں ایٹمیگا میکرو کنٹرولر کو یوز کرتے ہوئے سی لینگویج میں دیکھیں گے جس میں ہم بیسیکلی یہ کر رہے ہوں گے کہ ہم ایک پورٹ کے ساتھ جو میرا پورٹ بھی ہے اس کے ساتھ ایک دور سنسر کنیکٹڈ ہوگا اور جو دوسری پورٹ ہے اس کا کوئی الارم یا کوئی لیڈ کنیکٹڈ ہوگی تو ہوگا یہ کہ ہم وہ سنسر ہے وہ دور کو منیٹر کرتا رہے گا اور جب دور اوپن ہوگا تو سنسر جو ہے وہ ون ویلیو آگے بھیجے گا جس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاس جو لیڈ یا الارم جو ہے وہ آن ہو جائے گا جو دور لائٹ ہوتی ہے وہ آن ہو جائے گی اور پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ دور لائٹ آف ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دور جب بند ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی دور لائٹ آف ہو جائے گی اور سینسر جو ہے وہ اس ٹائم زیرو ویلیو پھیجے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے پاس ہیڈر فائل ہے اس کو انکلوڈ کروا لیا اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہمارے پاس جو ڈیٹر ڈیریکشن ریجسٹر پورٹ بی ہے اس کی جو پن نمبر ون ہے اس کو ہم نے انپوٹ کے لئے کنفیگر کروا لیا کیونکہ ہمیں جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بٹ نمبر ون ہے اس سے سینسر کنیکٹڈ ہے تو ہمارے پاس جو پورٹ بی کی بٹ نمبر ون ہے اس کو ہم نے زیرو کر دیا اور اس کو انڈ کروا دیا ڈیٹر ڈیریکشن ریجسٹر سے تو میبی ڈیٹر ڈیریکشن ریجسٹر میں پہلے تو کوئی ویلیو پڑی ہو تو جب وہ انڈ ہوگی بٹ نمبر ون پہ اگر زیرو ہوگا تو وہ زیرو جب اس سے انڈ ہوگا تو آبیسلی وہ زیرو ہو جائے کیونکہ انڈ آپریشن کسی بھی چیز سے جب زیرو ہوگا تو اس کا آنسر زیرو ہی آئے گا تو اگر ڈیٹر ڈیریکشن ریجسٹر کی پن نمبر ون جو ہے بٹ نمبر ون جو ہے اس پہ اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انپوٹ کے لئے کونفگر ہو چکی ہے اور اسی طرح جو ہمارا پورٹ سی ہے اس کی بٹ نمبر سیون پہ ہمارے پاس لیڈ کنیکٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو کو اگر ہم رائٹ سے کاؤنٹ کریں زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکس ٹل سیون تو یہ سیونتھ والی پہ ہم نے ون اس لئے کر دیا اور اس کو اور کر دیا کہ دیٹر ڈیریکشن ریجسٹر پورٹ سی پہ اگر کوئی ویلیو زیرو بھی پڑی ہے بٹ نمبر سیون پہ تو وہ اور ہو کے ون ہو جائے جس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاس جو دیٹر ڈیریکشن ریجسٹر کی جو بٹ نمبر سیون ہے وہ ون ہو جائے جس سے ہمارے پاس یہ بٹ نمبر سیون آؤٹپوٹ کے لئے کنفیگر ہو جائے گی تو اس کو ہم ڈیریکشن ایسے بھی کر سکتے تھے اگر میں اس کو کار دیتا تو اگر ہم ڈیریکشن اس کو ویلیو دیتے تو بھی ٹھیک تھا لیکن ہم نے اس کو اینڈ اور اور کے آپریشن سے پرفارم کیا تو یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے وائل کا لپ لگا دیا اور یہاں پہ ہم نے کنڈیشن رکھتی اور یہاں پہ ہم نے کنڈیشن یہ رکھی کہ اگر ہمارا پن بی جو ہے پن بی پہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ اینڈ ہو اس والی ویلیو سے اور اگر ہمارے پاس آنسر ون آئے اس والی بٹ پہ کونسی والی بٹ پہ اگر پی بی ون پہ ساتھ اگر ہمارے پاس سینسر کنیکٹڈ ہے تو ہم آبیسلی اسی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پن بی پہ جو بھی ویلیو آئے گی اس والی پن بی پہ جو بھی ویلیو آئے گی وہ سینسر سے آئے گی اگر سینسر اس پہ ویلیو ون دے گا تو ون جب انڈ ہوگا اس والی ون سے تو ہمارے پاس آنسر ون آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ دور ہمارے پاس اوپن ہے اگر ہمارے پاس ویلیو ون ہے then it means door is open تو لیکن اگر let's suppose کہ پن بی کی بٹ نمبر سیون جو ہے اس پہ جو سینسر ہے وہ زیرو ویلیو دے رہا ہے اور زیرو جب انڈ ہوگا اس والے ون سے جو بٹ نمبر ون پہ جو مطلب کہ بٹ نمبر ون پہ جو ویلیو اس ٹرم ون ہے اور پن بی کی اگر زیرو ہوگی تو وہ زیرو جب اس والی ویلیو سے انڈ ہوگی تو ہمارے پاس آنسر زیرو آئے گا اس کا مطلب ہے door کلوز ہے تو لیکن یہاں پہ جو ہم نے condition لکھی ہوئے یہ اس کے لئے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ون آجے اور اگر آنسر ون آجے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ port c کو اور کروا دینا ہے ون کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ port c پہ جو بھی چیز ہے جو بھی ویلیو ہے اس کو اور کروائیں گے ون سے تو اس کا مطلب ہے کہ automatically port c پہ ہمارے پر ویلیو کیا جائے گی ون اور اگر ون جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لیڈ لگی ہے تو لیڈ کیا ہو جائے گی آن ہو جائے گی اسی طرح اگر یہاں پہ ون نہیں ہے زیرو ہے تو ہم else والی condition کو run کریں گے اور else والی condition میں کیا آیا کہ port c پہ جو بھی ویلیو ہے اگر let's suppose ون بھی ہے تو اس کو اور اینڈ کروا دو زیرو کے ساتھ جب وہ زیرو والی بٹ کے ساتھ اینڈ ہوگی pin نمبر 7 کی زیرو والی بٹ کے ساتھ اینڈ ہوگی تو automatically port c پہ جو آنسر ہے وہ زیرو آ جائے گا بٹ نمبر 7 پہ تو بٹ نمبر 7 پہ جب میں پر let connect ہوگی وہ والی off ہو جائے گی اب ہم اس کو practically run کر کے چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم build solution کر لیتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ آگے build solution کر لیا بعد اب ہم اس کو debug کر لیتے ہیں تو debug کرنے کے لیے یہاں سے آگے start debugging and break یہاں پہ کوئی issue آ رہا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ i think so ایک extra bracket تو اب جب ہم نے اس کو کیا تو یہ ہمارے پاس successfully build ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو debug کر لیتے ہیں debug کا نکلے start debugging and break کئی ہے ہم نے تو یہ ہمارے پاس debug بھی ہو چکا ہے تو وہ جو ہمارے پاس curly brackets ہوتی ہے اسی کا مسئلہ تھا ہم نے ایک زیادہ لگا جی تھی تو اب جب ہم اس کو debug کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ debug پہ جاتے ہیں ہم ونڈوز پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہمارے پاس processor status یا input output کے status کو دیکھ لیتے ہیں اس کو open کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم data direction register کی جو B کا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو جب میں اس کو step power کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس value ہے وہ bit number 1 ہے اس پہ 0 ہی ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس bit number 1 ہے یہ input کے لیے configure ہو چکی ہے اب ہم port C کو دیکھتے ہیں اور port C اس code کو کرنا ہی چاہیے کہ جو بہرے پاس جو pin number 7 ہے یہ والی bit number 7 ہے اس پہ 1 آ جائے اور یہ output کے لیے configure ہو جائے تو ہم جب اس کو step power کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو bit number 7 ہے اس پہ ہمارے پاس 1 آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ output کے لیے configure ہو چکی ہے اس کے بعد ہم جب اس کو again step power کرتے ہیں کیونکہ pin B پہ ہم نے چیک کیا کہ value 0 ہے ہمیں پتا ہے تو obviously if والی condition فالد ہو جائے گی اور else والی run ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ یہ else والی condition پہ آ گیا اور اس نے اس کو 0 کر دیا جب ہم اس کو run کریں گے تو port C پہ ہمارے پاس 0 ہو چکا ہے تو I hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم اس کو وہ protease میں run کر چیک کرتے ہیں اب ہم اس کو پہ دیکھتے ہیں تو protease پہ دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے جو پولڈ B کی جو pin number 1 ہے ہم نے اس سے ایک سنسر سوچ کی صورت میں کنیکٹ کر دیا کیونکہ سنسر بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اتبراہ ہم یہاں سے سمپلی ایک سوچ ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے ایک جو ایٹمل جو ایٹم ایگا بعد ہم نے اس پر ڈبل کلک Jeremiah ڈبل کلک کے بعد ہم نے اس پر کرنا ہے اس پہ ہم نے کلکsw کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جا Heaven اپنی جو جہاں جہاں پہ ہم نے اپنا بنایا ہوگا اس کو ہم نے جا کے چیک کرنا ہے تو اب ہم اس کو pursuit کر لیتے ہیں تو اب ہم is dil usually آپ دیکھ ー рей کہ ہماری پاس جو its value جا رہی ہے وہ ہمارے پاس zero جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس سینسر ہے وہ کوئی value نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے کہ door ہمارا تو ہے جو اس policy closed ہے لیکن لیٹس افراد اگر میں اس کو ڈاؤن کر دائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو output value ہے وہ ھیکن ہمارے پاس ہے کیونکہ جب اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ ہماری پاس door ہے وہ ھیکن ہے تو ہم جب اس کو رموو کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ زیرو ہو جائے گی ہم دیکھا کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے اس کو انپریس کیا تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ زیرو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ دور ہمارے پاس کلوز ہے اور لیٹ آٹومیٹکلی آف ہو چکی ہے I hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی Thank you so much for watching